سٹاپ یہ دونوں کیا ہیں اور یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہے سر یہ دونوں جو ہیں یہ پی پی آر پائپ کی ٹی ہیں ٹی ہیں یہ دونوں ٹی ہیں اب ان میں فرق یہ ہے کہ یہ ہماری فٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے فٹنگ ہے برانچ نکالنی ہے ایک لائن جا رہی ہے اس میں سے فٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اب اس کے اندر یہ دیکھیں اس میں فی میل تھریڈ ہے اس کے اندر فی میل تھریڈ ہیں یہ یوز ہوتی ہے ٹرانزیکشن کے لیے ٹرانزیکشن مطلب اس پوائنٹ پہ ہم باہر پہ ہماری اسیسریز وال فٹنگ ٹیپ لگا سکتے ہیں تو یہ جرنل فٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے یہ اس جگہ سے ہم آوٹ پوٹ کوئی بھی وال یا ہماری اسیسری یا فٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کو تھریڈڈ یا ٹرانزیکشن ٹی بھی کہتے ہیں اور یہ سمپل ہماری ٹی ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے اس کے بارے مدرہ بتائیں سر یہ پی پی آر پائپ کی اس کو ٹرانزیشن پیس بھی کہتے ہیں یا ٹرانزیشن کپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ میل ہے یہ میل ٹرانزیشن ہے اور یہ فی میل ٹرانزیشن ہے میل اور فی میل میں فرق یہ ہوتا ہے میل کے تھریڈ باہر کی طرف ہوتے ہیں اور فی میل کے تھریڈ اندر کی طرف ہوتی ہیں ٹرانزیشن اس پارٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ ہماری آوٹر فٹنگ لگے گی اس میں ہم آوٹر فٹنگ لگا سکتے ہیں یہ میل ٹرانزیشن ہے پی پی آر کا اور یہ فی میل ٹرانزیشن ہے اوکے یہ دو الپو ہیں یہ کہاں کہاں یوز ہوتی ہیں بتائیں اس کو پر سر یہ دو ٹائٹ کی پی پی آر کی الپو ہیں یہ نائنٹی ڈگری کی ہے دونوں نائنٹی ڈگری کی ہیں یہ ہماری نارمل فٹنگ میں یوز ہوتی ہے اور یہ ہماری الپو ٹرانزیشن میں یوز ہوتی ہے ٹرانزیشن مطلب اس میں ہم آوٹ پٹ میں کوئی چیز لگا سکتے ہیں نائنٹی ڈگری کی الپو ہیں اور یہ نارمل فٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اور یہ ٹرانزیشن کے لیے یہ فی میل ہے سر اس کا سائز جو ہے یہ ہاف کا ہے ہاف ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں یوز ہوتا ہے سر اس کو کہتے ہیں کراسوور یہ پی پی آر پائپ کا کراسوور ہے جب ہمارے دو پائپ آپس میں کراس ہوئے ہونے ہوتے ہیں تو یہ لگاتے ہیں ایک پائپ اس کے نیچے سے گھس جاتا ہے یا چل جاتا ہے فرض کریں ایک پائپ یہ لگا ہوا ہے آپ کا اس کے اوپر کراس میں دوسرا پائپ ہے تو اس کے اوپر ہم یہ کراسوور لگائیں گے تو ہمارا پائپ ایسے جائے گا تو اس کو کہتے ہیں کراسوور یہ ہر فٹنگ میں آتا ہے تقریباً سی پی وی سی میں بھی آتا ہے پی پی آر میں بھی آتا ہے کراسوور کہتے ہیں اس کو باک مکسر اور سینک مکسر کبھی لگایا ہے جی سر لگایا ہے کام کی ہے اچھا تو اس نین میں سے مجھے بتائیں کہ یہ کون کون سا ہے اور کہاں لگتا ہے یہ دوٹا ہے اس میں سر یہ تین پڑے ہیں بیسیکلی یہ جو ہے یہ ہمارا لگتا ہے سینک میں جو ہمارا واش بیسن ہوتا ہے اس میں لگتا ہے یہ یہ والا مکسر جو ہے واش بیسن میں یا سینک میں لگتا ہے اس کے بعد یہ ہے یہ سب ہمارا یہ بات مکسر ہے یہ بات مکسر ہے یہ اس طریقے سے لگتا ہے یہ اس کی بلو والی نارمن لائن ہے یہ ہارٹ کولڈ ہے یہ نیچے ٹیپ ہے اور یہاں سے ہمارا آؤٹ جاتا ہے اوپر جو شاور ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ جو ہے ہمارا یہ بات مکسر اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اس کو سینک مکسر یا واش بیسن مکسر کہتے ہیں اس میں بھی الگ ٹائپ آتی ہیں پر مسلی ایسا ہی ہوتا ہے یہ ڈبل والا دو لائنے ہارٹ اور کولڈ کی اور یہ والا جو ہے یہ بات مکسر ہے ایک اور سر ٹائپ کا ہوتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں وال مکسر یہ داریکٹ وال پہ ماؤنٹ ہو جاتا ہے یہ وال پہ ماؤنٹ ہو جاتا ہے دیوار پہ مطلب بغیر مکسر کے تو یہ اس کو کہتے ہیں وال مکسر تو مسلی یہ تین اور بھی ہوتے ہیں پر مسلی یہ تین کامن مکسر یوز ہوتے ہیں یہ پوائنٹ ہے اس میں بات مکسر کیسے لگائیں گے آپ سر اس پوائنٹ پہ بات مکسر لگانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک بات مکسر ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹ لگائیں گے یہ نہیں لگے گا یہ نہیں لگے گا اس کے لیے سر ایک آتے ہیں کنیکٹر کنیکٹر جو ایڈجسٹیبل ہوتے ہیں یا جس کو مکسر کنیکٹر بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آبیلیبل ہے ٹھیک ہے یہ کنیکٹر اس میں لگتے ہیں یہ ہم یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے سے سٹاپ کرو اس کو ایسے ہم لگائیں گے یہ دوسرا بھی ایسے یہ لگائیں گے پھر انہی پوائنٹ پہ ہمارا یہ ڈائریکٹ جو ہے آپ دیکھیں یہ لگ جائے گا تو اس طریقے سے ہم وال پہ اس کو لگا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری یہ والے کنیکٹر اس کو بات مکسر کنیکٹر بھی کہتے ہیں یا ایڈجسٹیبل کنیکٹر بھی کہتے ہیں یہ مکسر کے لیے آتے ہیں تو بات مکسر کو لگانے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ کہا لگتی ہے سر اس کو کہتے ہیں فلیکسبل ڈرین ہوس یہ جو ہمارا سنک ہوتا ہے یا واش بیسن ہوتا ہے اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے یہ فلیکسبل ہوتا ہے بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کو فلیکسبل ڈرین ہوس کہتے ہیں یہ واش بیسن کے اندر فکس ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ سائز آتی ہیں تو فلیکسبل ڈرین ہوس کہتے ہیں اس کو یہ وال پڑے ہیں یہ کون سی جگہ پہ یہ کہا یوز ہوتے ہیں اس کے نام اور اس کے ٹائپ کون سی ٹائپ کی ہیں اور ان کے نام بتائیں یہ کون کون سے ٹائپ ہے اور ان کے نام بتائیں اور ان کے سائز کیا ہے سر یہ بال والو ہے یہ یو پی وی سی پی وی سی میں یوز ہوتا ہے اس کی سائز تقریباً دو انچ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ کپلنگ ہوتی ہے جس سے ہم ایزی لی یہ فکس ہو جاتا ہے تو یہ یو پی وی سی اور سی پی وی سی کی جو لائنیں ہوتی ہیں ان میں یوز ہوتا ہے اور ایچ ڈی پی میں بھی ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی کپلنگ ہے یہ بال والو ہے اس کے اندر بال کا شیپ ہے دوسرا بال والو کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے اوپر ہینڈل ہوتا ہے یہ ہینڈل ہوتا ہے جس سے یہ آن آف آپ دیکھیں یہ بال والو ہے اس کے بعد یہ بھی بال والو ہے یہ براس ٹائپ ہے براس ٹائپ بال والو ہے آپ دیکھیں اس کے اندر بال ہے یہ بھی براس والو ہے پر یہ تھری وی ہے اس کے دیکھیں تین ہے ایک دو تین تین راستے ہیں اس کو تھری وے براس والو کہتے ہیں اوکے یہ سر یہ پی پی آر میں یوز ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ ڈاریک کنیکٹ نہیں ہوتا اس میں سے یہاں پہ ویلڈنگ کے درو جوائنٹ ہوتا ہے اس میں بھی کپلنگ ہوتی ہے یہ کھل جاتی ہے پر جوائنٹ اس کا پی پی آر میں جیسے آپ کو بتایا پہلے میں نے کہ ویلڈنگ کے درو ہی ہوتا ہے پی پی آر میں یوز ہوتا ہے یہ سر چیک وال ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ایک سائٹ جو فلو پاس کرتا ہے اپوزٹ میں یہ رکتا ہے اس کو چیک وال کہتے ہیں یہ سر ہے اس کو کہتے ہیں گیٹ وال گیٹ وال کی نشانی یہ ہوتی ہے اس کا جو ہنڈل ہوتا ہے یہ گول گھومانے والا ہوتا ہے اسے روٹیٹ میں ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ گیٹ کی طرح کھل رہا ہے یہ گیٹ کی طرح کھل رہا ہے اور گیٹ کی طرح بند ہو رہا ہے گیٹ وال کا ہمیشہ جو ہنڈل ہوتا ہے وہ راؤنڈ گھومتا ہے جو بال وال کا ہوتا ہے وہ ایسے سٹریٹ ہوتا ہے تو یہ بھی پانی میں یوز ہوتا ہے یہ بھی براس ٹائپ ہے اور یہ جو ہے یہ انگل وال ہے یہ ہماری باتروم کی انٹرنل فٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے تو یہ کچھ تھے وال کے ٹائپ جن کو میں سر جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے اور یہ کونسی ہوتی ہے اور یہ یہ کونسی ہوتی ہے سر اس کا کہتے ہیں وای برانچ بھی کہتے ہیں یہ مین اکثر جو ہمارا براس ہمارا ڈرین پائپ ہے ایک رنجい ہے انگل kita ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے ڈرائنگ بھی دیکھ بھی یہ ہوتی ہیں یہ مین ہماری اس میں یہ جب ایک اور برانچ کنگ کرنی ہے تو وہاں پہ یہ اس کو وای برنج کہتے ہیں اس کی سائز تین انچ ہے وائب برانچ کہتے ہیںorig量 میں آپ یہ دیکھیں یہ بھی ہے یہ đã drinkization ہوتی ہے یہ inner use ход تو اس کو وائب برانچ کہتے ہیں یہ کسی بھی سائل اس کو اپنا کیا کہتے ہیں joint کرنے کے لئے مطلق ملانے کے لئے جیسے ہمارے highway کے جیسے ہوتا ہے exit یا enter ہوتا ہے یہ اس کا enter ہے یہ highway ہے یہ اس میں enter ہو جاتا ہے دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے اس کا shape اس طریقے سے ہوتا ہے یہ direct کیوں نہیں ہوتا T کی طرح وہ کیا کرتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے اگر ڈائریکٹ گرے گا تو جو ہمارا یہاں سے پانی جا رہا ہوتا ہے یا ویسٹ جا رہا ہوتا ہے اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے اس طریقے سے یہ انگل میں جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پاس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وائے برانچ یہ فٹنگ کیا ہے اور یہ کہاں یوز ہوتی ہے سر یہ بیسیکلی ایک ریڈیوسر کی ٹائپ کی فٹنگ ہے یہ یہاں سے اس کا چار انچ ہے اور یہ جب ہم اس میں فکس کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ جو ہے یہ دو انچ ہے مطلب یہ چار انچ کی پائپ لائن کو آؤٹ میں ہمیں دو انچ میں ہمیں دے گا آؤٹ میں تو یہ ایک ٹائپ کی فٹنگ ہے جو کنورٹ کرتی ہے ایزا ریڈیوسر کام کرتی ہے چار انچ کو دو انچ کی پائپ لائن میں تو یہ ایک پرپر فٹنگ ہے یہ کیا چیز ہے سر یہ پی وی سی پائپ ہے پی وی سی پائپ یہ کون سا پائپ ہے سر یہ جی آئی کا پائپ ہے جی آئی پائپ ہے اور یہ کون سا پائپ ہے یہ سر کاپر پائپ ہے اور یہ کیا ہے سر یہ کاپر الگو ہے الگو نہیں ہے سٹاپ کرو یہ جو ہے یہ یہ الگو ہے کپر کی نائنٹی ڈگری کی کپر کی ہے سر یہ جی آئی کا ہے ریڈیوسر ہے ریڈیوسر ہے یہ ایک انچ کو ہاف میں ون بائی ہاف ہے مطلب ایک انچ اس کا انہیں آؤٹ آپ کا ہاف ہو جائے گا جی آئی کی ریڈیوسر ایلو بھی کہہ سکتے ہیں ریڈیوسر بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ سر یہ جو ہے یہ الگو ہے یہ transition ہے transition الگو ہے یہاں پہ ہم جو ہے fittings اس کی لگاتے ہیں tab یا جو بھی ہے یہ اس کا material جو ہے یہ CPVC ہے C PVC transition elbow اس Deutschland سر اس کو کہتے ہیں کمپریشن فٹنگ اس کو کمپریشن فٹنگ کہتے ہیں تو یہ اکسار اچڈی پی پائٹ میں یوز ہوتی ہیں یہ فلیکسیبل ہوتی ہیں جوائنٹ کے لیے اس میں یہ بھی یہ جوائنٹ کے لیے یہ تی کے لیے کمپریشن فٹنگ کہتے ہیں اس کو اور یہ کیا سر یہ سمپل ہماری تی ہے یہ تی ہے ٹرانزیکشن کے ساتھ ہے یہ نائنٹی ڈگری کی ایل بو ہے پی پی آر کی ہے اور یہ یو پی وی سی کی ہے یو پی وی سی کی ایل بو ہے یہ ہمارا ٹریک ہے پی ٹریک ہے یہ فورٹی فائیو ڈگری کا جو ہے ایل بو ہے یہ اس میں بھی اکثر لگتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں کپلنگ یہ جوائنٹ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ فورٹی فائیو ڈگری کی پی پی آر فٹنگ ہے اس کے علاوہ یہ نہانی ٹریک ہے یہ بھی ساکٹ ہے جوائنٹ لگانے کے لیے یوز ہوتا ہے یا کپلنگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ وائپ رانچ ہے یہ بھی وائپ رانچ ہے یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے والز ہیں یہ پائپ ہیں فلیکسی پائپ ہیں اور یہ اس کو کہتے ہیں مسلم شاور یہ گلف کنٹریز میں اسپیشلی سعودی عرب یا گلف کنٹریز جو ہیں اس میں یوز ہوتا ہے تو اس کو مسلم شاور کہتے ہیں تو یہ ہے سر بیسک بیسک چیزیں میں مطمئن ہوں تو انٹرویو آپ کا میں کیا بہت اچھا رہا تہا تو آپ treasury کیا ڈیماند کریں گے آپ کی کیا ڈیمانڈ آئے سر سیلری کی میری کوئی کسپیشک ڈیمانڈ نہیں ہے جتنا میرا اکسپیرینس ہے میری کوالیفیکشن ہے یا جیسا میں نے انٹرویو دیا میں اس حیساب سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ بہتر کریں گے میری کوئی کسپیشک ڈیمانڈ نہیں ہے باقی آپ کی کمپنی کی پالیسی ہے باقی میری qualification ہے اور میرا interview ہے تو میں اپنے آپ سے یہ assurity کروا رہا ہوں کہ میں اپنا 100% پر فارم کروں گا تو 100% میں انشاءاللہ اپنا دوں گا سیلری کی کوئی specific demand نہیں ہے باقی آپ کی company policy ہے میرا experience میری qualification کے مطابق جو آپ دیں گے مجھے accept ہے اور آپ نے interview کی تیاری کہاں چکی ہے سر basically میرا practical experience ہے جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے request کروں گا اگر وہ interview کی تیاری کر رہے ہیں چاہے وہ plumbing کی field ہے electrical کی field ہے یا کوئی بھی field ہے وہ gulf life with asset youtube channel پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ theory کے exam practicals اور different tasks روز مرحا کے جو بھی technical interviews ہوتے ہیں technical comes ہوتے ہیں اس میں بلکل ساتھے الفاظ میں ویڈیوز available ہیں detail ویڈیو available ہیں تو جو دوست تیاری کرنا چاہتے ہیں گلف کنٹریز میں سعودی عرب میں interview دینا چاہتے ہیں تو وہاں سے وہ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی تیاری کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیوز میں جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ ان کا جو practical یا interview ہے وہ آسانی سے clear ہو جائے گا موسیقی موسیقی